اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بادروں کے لیے یہ زمین بڑی ذرخیز بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے سپوت عطا کیے کہ جن کے واقعات پڑھ کے جن کے واقعات سن کے جن کی داستانیں سن کے ہمارا خون جوش مارنے لگتا ہے اور ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک کے لیے جانے قربان کرنے والوں کے لیے بہت بڑی لوٹ ایک ہمیں عطا کی ہے آج ہم ایک ایسے ہی ایکس آرمی مین سے بات کریں گے اور اپنے ایک ہیرو کا خاص طور پر ذکر کریں گے ہمارے سٹوڈی میں موجود ہے جناب سردار ملک امان صاحب اسلام علیکم صاحب سردار صاحب آج میں چاہتا ہوں کہ ہم برگیڈر تی ایم تارک صاحب کے بارے میں گفتگو کریں اور اپنے ناظرین کو اپنے لوگوں کو اپنے عوام کو اپنے پاکستانیوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی جو بہادری کے دستانے ہیں وہ ان تک پہنچیں اور وہ فخر کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سپود دیا تھا جناب راہ صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں شکری صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھلایا ہے میں برگیڈر صاحب کا نام لینے سے پہلے یہ نام جب شروع ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں آسوہ آ جاتے ہیں گبرات شروع ہوتی ہے میں بات نہیں کر سکتا اللہ رہاں بھولا لیکن چلو آپ نے مجھے بھلا لیا تو برگیڈر ٹی ایم تارک صاحب کے تین چار واقعہ بڑے ہیں مشہور ہیں اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ برگیڈر ٹی ایم تارک ایک ایسا پہدر آرمی آفسر تھا ایسا جی کے نام سے کہ ہندستان کا وزیر آزام وہ پوچھتا تھا کہ بتاؤ برگیڈر ٹی ایم تارک کہاں ہوگا اس کو یہ مکمل یقین تھا کہ اگر میں مارا گیا تو برگیڈر ٹی ایم تارک کے علاوہ مجھے نہیں مار سکتا ان کے دیس بیس کہیں بھی ان کے انڈیا آرمی کے بندے اگر مارے جائیں روڈ کے دائے میں پڑے ہیں تو وہ یہ سمتے تھے کہ یہاں سے برگیڈر ٹی ایم تارک گزرا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان فخر کرتا تھا اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب تریس مارچ میں جار سے چھلانگ مارتے تھے اور وہ جب گرانڈ پہ آتے تھے تو جنرل زیوال حق سٹیج چھوڑ کر ان کو آکے یہاں پیار کرتا تھا ملدبہ وہ برگیڈر ٹی ایم تارک اور وہ فریش ٹل جم بھی ریتری علاقے میں مار دیتا تھا بغیر پراشوڑ کے بغیر پراشوڑ کے بھی مار دیتا تھا اتنا بہدر انسان تھا اور جو آرمی آفسر جو ٹریننگ کے لیے اس ایس جی میں جاتے تھے ان کو صرف ایک ہی بات بتاتا تھا کہ جان آگے نہیں ہے ملک آگے ہے اور جب بھی اس ملک کو کسی وقت بھی آپ کی ضرورت پڑے تو آپ اپنی گردنیں پیش کر لیں لیکن پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس ایس جی کا جو مین مشن تارکیٹ ہے کہ ملک کے لیے جانوں کا نظرانہ دے دیں اور ملک کو جو ہے نا وہ نقصان نہ ہونا دیں اور اس کے علاوہ برگیڈی ٹی ایم تارک ایسا انسان تھا کہ اس ایس جی کے اندر جن لوگوں کو انہوں نے ٹرینن کیا بہت ساری مسائلیں موجود ہیں کہ تالبان کا زور تھا تالبان کو کیسے توڑا اس ایس جی والوں نے اس کے بعد ملک پر کوئی ثبت ہے تو اس ایس جی نے کیسے کام کیا برگیڈی ٹی ایم تارک یہ کہتا تھا کہ پہلے ملک ہے تو اس کے بعد ہم ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں میں اچھا تو سر کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمارے خون جو ہے ایک مرتبہ پھر تازہ میں آپ کو ایک دو مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر میں چاہتا ہے کہ میرے دل کرتا ہے کہ میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں کہ ہندستان سے جاز پاکستان ہائی جا کر لے کر پانچ گئے ائرپورٹ لاہور ائرپورٹ پر اتار دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جاز بھی تباہ کریں گے اور یہ ائرپورٹ بھی تباہ کریں گے تو برگریٹی ایم تارک صاحب کو بلایا گیا برگریٹی ایم تارک صاحب وہاں پانچے اور وہاں جو سکوٹی انچارج تھا اس کو کہا کہ بھائی میرے آنے سے پہلے مجھے بیس یا دیس جو ہے نا دیس سے اوپر جتنے بھی چاڑوں مارنے والے ائرپورٹ کے اندر سکوٹ سوائی والے ہیں وہ چاہیے اس پر صاحب انکو کیا کہ اس پر ملک تو جب برگریٹی صاحب پانچ گے ائرپورٹ پر پانچ گے تو وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بیس آدمی آپ کے لئے ہم نے بلائے تو برگریٹی صاحب نے ایک سکرنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سنگل فیل کھڑا کر کے تو انہوں نے کہا بھائی بتاؤ تم لوگوں نے انڈر ویڈ پہنا ہوا ہے تو دو تین نے کہا جی کہ ہم نے نہیں پہنا ہوا ہے تو باقیوں نے کہا جی پہنا ہوا ہے جن نے پہنا ہوا ہے ڈانگریٹی اتارو اور یہاں سے باغ جاؤ جب ڈانگریٹی انہوں نے اتاری ہے جاڑو چھوڑ دیئے وہاں اور وہ چلا گئے تو بریرٹی صاحب نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ان کی جو ایک ڈانگریٹی وہ خود پہل لی یہ نہیں دیکھا کہ صاف کونٹسی ہے دوسری جو بھی ہے پہل لی پہننے کے بعد جو باقی ٹیم کے لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ جلدی کرو پہل لو انہوں نے بھی پہل لی ابھی جب جاز کے بالکل نزدیک کیونکہ جاز میں جو جاز کے گیٹ پر جو بندہ کھڑا تھا اس نے بیچ میں ایک تھالہ سا بہت سارا اس تھالے میں بہت ساری کچھ چیزیں ڈالی ہوتی جیسی سارا شیب ہو گئے یا کوئی اور چیز ہو گئے لیکن شو یہ کر رہا تھا کہ یہ گرنیٹ ہے یہ میں پھینکوں گا تو بس تباہ ہو جائے صحیح تو پتہ بھی تھا کہ واقعی کیا پتہ ہوتا ہے تو وہ برگر صاحب نے چکا لگایا جاز کا اور کہا وہ جو گیٹ پر تھا اس نے بھالا کانو کدھر سے آئے ہو کیا مسئلہ ہے تو برگر صاحب نے کہا ہم نے آپ کی جہاز میں کافی گند پڑا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سوئی کر لیں تو یہ کافی جو سمیل آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے تو وہ نہ کرتے کرتے برگر صاحب اوپر چلا گئے سیڈی کے اوپر ملے ابھی اس نے کوئی مکمل جواب نہیں دیا یا پوچھنے کا باتوں باتیں کرتے کرتے ہی ہے ہاں وہ چلا گئے اوپر چلا گئے ساتھ ٹیم اور بھی آگے چاڑو جو ہے نیچے لگائے ہوئے برگر صاحب گیٹ کراس کر کے تو جو ہائی جیکر تھا جو پیلٹ کے پاس تھا اور وہ ٹیم کپتان بھی تھا ان کا اس کے پاس گئے باقی بندے بھی جب اوپر گئے تو برگر صاحب نے سیٹی کا اشارہ کیا اتنی بات کرنے تو برگر صاحب نے اس کو گرا دیا مار کے اور اوپر جو ہے ٹانگ رکھ دیا اور کہاں ایڈز اپ اور اس کے بعد باقیوں نے بھی جو ان کو پکڑ لیا ایک سکنٹ میرا خل ہے ایک دو سکنٹ لگی ساری کاروے کپلیٹ ہوئی تین منٹ کے اندر مکمل جاز جو ہے نا کنٹرول میں آ گیا اور قبضہ کر لیا ان کو پھر اسی طریقے سے باندھا ہاتھ پیچھے باندھے آنکھوں پر پٹی ڈالی اور ایک ایک کر کے نیچے اتار کے بٹھا دیا اور اس کے بعد جو جاز کے اندر جو لوگ تھے اس جاز کے اندر ایک ایسی عورت بھی تھی جس کو بچہ بیدا ہوا اس کے بعد سب کو کلوز کر کے تو لاہور میں ایک بڑا جو وہ ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہورٹل وہاں پی سی ہورٹل ہے وہاں لے گئے ان کو کھانشاہ نکھلایا ان کی خدمت کی خدمت کرنے کے بعد اندرسار سے رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد جاز ان کے حوالے کرتے ہیں تو جو جاز کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے مر جانا ہے لیکن جب ان کو دوبارہ خوشی کی لہر ملی اور ان کو پرد چلا کے نئی زندگی ملی تو ان نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ بتا نہیں سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور برگیڑی صاحب کے لیے اور فوج کے لیے جو انہوں نے نعرے مارے ہیں وہ نہیں بتا سکتا خوشی دوسری چیز یہ ہے کہ برگیڑی صاحب نے ایک پیغام دیا ہے پورے پاکستان کوم کے لیے اس ملک کے لیے کہ آپ یہ سمتے ہیں کہ پانچ منٹ کے اندر میں نے دنیا چھوڑ دینا ہے سو بیماریاں آپ کے پاس ہیں آپ کو گھری لگ گئی ہے یا کوئی اور واقع ہو گیا ہے لیکن پتہ ہے کہ پانچ منٹ کے بعد نہیں رہنا ہے میں نے اس وقت تک مرال آپ رکھیں جانا تو ہے لیکن خوشی سے جائیں یہ نہ کہیں کہ میں مر گیا جس طرح آج کرونے کا مسئلہ ہے اور آگے بچے بہت ساری بیماری ایسے اشارہ کیا بندہ گرتا ہے اٹھ نہیں رہی سکتا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس قوم کے لیے پھر اس کے بعد برگیر صاحب نے جو آر وی آفسروں کو جو ٹریننگ دی خود دی تکریف کاٹی ان کو خود جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ان نے پریکٹس کی بلکہ ہر چیز میں تو وہ ان آفسروں نے برگیر صاحب کے جانے کے بعد بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں لیکن پیشے اٹھنے کا نام نہیں لیا پاکستان آرمی میں جو آفسر ہیں ہمارے بہت دلیر آفسر ہیں اور ہمیں فخر ہے ان کے پر بہت سارے یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر یہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن افسوس بات کا ہے کہ ایک رات جو ہے نا شایچین گلیشن میں یہ نہیں نکال سکتے جس میں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا میرے خلائیں نہیں کیا کپٹر خالد کے مثال میں دے دیتا ہوں شایچین گلیشن میں گیا یہاں اے ڈی سی تھا برگیڈیر کا بیٹا تھا اس کو بڑا سکون چاہیے تھا کہ میں سکون کروں اے ڈی سی انہیں کے باپ جو کورس میں ٹیم آ گیا اسے فخر سے اور ورنٹیر کا آگے میں شایچین گلیشن میں کورس کرنے کے لے جا رہا ہوں وہاں جب کورس کرنے کے لے گئے تو وہ چار افسر تھے افسر تو اور بھی تھے لیکن چار افسر وہ گئے شایچین گلیشن کے پر اور پہلا جو ہے نا وہ برف پڑی ہوئی تھی تو وہ پہلا جو افسر ہے وہ وہاں سے جو ہے نا برف میں سلپ ہوا تو نیچے کی طرف جب گر گیا تو دوسرے نے کوشش کی اس کو پکڑنے کی وہ بھی گر گیا تیسرے نے کوشش کی کہ وہ بھی کوشش کی ہے کہ میں ہو سکتا بچا لو دیکھ وہ بھی نہیں پچ سکا آخر میں کیپٹر خالد راگا اس نے بلا جب تین نہیں رہے تو میرا زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے میں بھی آخر کوشش کر لیتا بچانے کی اسے ماری وہ بھی شہید ہو گئے چار افسر ایک دوسرے کی جان بچانے کی خاطر اپنی جانوں کا نظران نہ دے دی مجھے بتایا کہ پاکستان میں کوئی لیٹن ایسا ہے جو ایک کو بچانے کے لیے دعا قربانی دے نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان آرمی جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم کم از کم ایک ڈے مقارن نہ چاہیے کہ ان کے لیے خصوص دعا کرائی جائے اور ان کے لیے ان کی اصلاف سے کی جائے جس طرح برگریڈی ٹی ایم تارک صاحب دنیا میں نہیں ہے لیکن میں دری خواہش ہے کہ میں پورے پاکستان کے اس کے حوالے سے جو انا پروگرام کراؤں اور اس کے لیے دعا کراؤں اور جتنے بھی پاکستان آرمی کے لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کراؤں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قوم ہماری سوئی ہے آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے اپنے ہیرو کو بھول چکے ہیں جتنے سن پیڑھ میں جن افسوس نے قربانی دی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے آنے والی نسل کو ہم کیا بتائیں گے سردار صاحب میں آپ کو ایک تو ہماری قوم نہ سوئی ہے کچھ لوگ ضرور سوئی ہیں نہ ہماری قوم سوئی ہے نہ ہم اپنے ہیروز کو بھولے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کو بتا ہے چھ سپتمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں اور شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتا ہے وہ تو اس کو تو موت آتی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے انہیں مردہ مت کو تو میں یہ سمجھ داؤں کہ نہ ہم اپنے ہیروز کو بھولے ہیں اور نہ ہم ان کو کبھی بھولا سکتے ہیں قیام پاکستان سے لے کہ اب تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں میں تو ایک اس سپائی کا جب قصہ سنتا ہوں جو قید ہو گیا انڈیا میں اور اس کی زبان کار دی گئی اس نے پاکستان مردہ باد کا ناراندی لگایا اس نے پاکستان زندہ باد ہی کا اور اس کا وہ کار دی گئی زبان کار دی گئی اور جب وہ واپس ریاہ ہو کے آیا تو سیدھا اپنی یونٹ میں گیا آپ نے یقین ہے یہ واقعہ سنتا ہے تو ہمارے اس ملک کے جو سپوت ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جب پیش ہونا ہے جیسے قائد عظم نے کہا تھا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ محمد علی جناب تو ہمارے لوگ اس چیز کی مرونے مند نہیں کہ کوئی ان کو اپریشیٹ کرے لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو اپنے بادر سپوتوں کو جو ملک کے لئے ہر وقت جان دینے کیلئے تیار رہتے ہیں اس ملک کے لئے جان دی ہے ہم ان کا ذکر بھی کریں ان کے لئے دعا بھی کریں اور ان کو اپنی نئی نسلوں سے روشناس بھی کریں اگر آپ مجھے جان دے میرا دل کرتا ہے کہ ایک میں ایک اور بات کرتا ہوں ہم نے آپ کو بلائے اسی لئے کہ آپ ہمارے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ شہر چین گلیرشیٹ سے جب لڑائی لگی ہوئی تھی تو جنرل پرویز مشرف تیس کلو میٹر ہندوستان کے اندر چلا گیا رات وہاں گزاری سرچ کیا اس نے وہاں حملہ کرنا تھا اور سرچ کرنے کے بعد رات گزارنے کے بعد واپس پاکستان واپس آ گیا اور وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاپ انڈیا کا یہ کہتا ہے کہ میں جنرل پرویز مشرف کو دع دیتا ہوں پاکستان آرمی کے حوالے سے کہ وہ رات ہمارے علاقے میں رہ کر واپس چلا گیا اور ہماری فوج کی حمت نہیں پڑی کہ اس کو ریسٹ کیا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہندوستان اگر ہماری فوج کی تعریف کرتا ہے تو کم از کم ہمیں پاکستان آرمی کی تعریف کرنے چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے اور مشکل ٹیم پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کھڑے ہیں جی اور میں کیونکہ ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں ریٹار پاکستان آرمی سے ہیں ہم جذباتی لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کہی صحیح بات نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے لیکن جو اندر چیز ہوتی ہے وہ کوشش کرتے کہ باہر ہے میں نے بہت سارے بہت سارے آرمی آفصار جو ریٹار ہو جاتے ہیں وہ تھوڑے سے مایوس ہوتے ہیں مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی وہ اصلاف سے نہیں کی جاتی ہے وہ عزت رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے وہ اس طرح ایک ناربل جس طرح عام آدمی کو ڈیل کیا جاتا ہے اس طرح کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم بیلٹ پہننے والے لوگ ہیں ہمیں وہ عزت نہیں ملتی ہے جو ملنے چاہیے سردار صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں چاہے آپ ریٹائر ہیں چاہے آپ آزر سروس ہیں جو فوج کے لوگ ہیں یا جو کسی بھی شعبے میں پاکستان کی خدمت کرتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں بھولتا اور ان کو ہمیشہ سارے یاد کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شہید ہوتے ہیں جو غازی ہوتے ہیں جو ملک کے لیے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں وہ ستائش کی تمنا نہیں کرتے انہیں پتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سرخروع ہونا ہے اور یہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی جذبہ نہیں ہوتا کہ جب بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ کے سامنے میں سرخروع ہونا ہے تو پھر کیا دشمن تو کیا توپ تو کیا گولا تو کیا ٹینک تو کیا جہاز وہ کسی سے گبراتا نہیں اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ برگیڈی ٹی ایم نے بھی ہمیں یہی سبق سکھایا کہ موت آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب میں نے شاید زندہ نہیں بچنا تو تب بھی آپ نے حمد نہیں آرنی حوصلہ نہیں آرنی اور وہ جذبہ نہیں آرنی پاکستان آرمی کے اندر ایک پیغام چل رہا ہے کہ پتا ہے کہ ہم نے آگے دشمن کھڑا ہے ہم نے جانا ہے لیکن پاکستان آرمی کا جو مرال ہے وہ ہمیشہ آ پر رہتا ہے انشاءاللہ اور وہ آگے جاتے ہیں اور اپنا مشنہ تارگیٹ بورا کرتے ہیں سر یہ جو دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ تھی کوئی آسان جنگ نہیں تھی بہت مشکل کام ایک محاذ کی جنگ ہوتی ہے جس میں دشمن کا پتا ہوتا ہے کہ یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے جو ٹینک ہیں یہ دشمن کے ہیں اور جو دہشتگردی کی جنگ تھی اس میں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے کیونکہ ہم ایک ہی شکل کے لوگ تھے اور ہمارے سامنے وہ ایک ایسا دین کا لبادہ اور کے سامنے آتے تھے اور ہمیں نشانہ بناتے تھے ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتے تھے لیکن ہماری فوج نے وہ بھی جنگ جیتی ہے انشاءاللہ ہر جنگ جیتیں گے اور ہر جنگ میں انشاءاللہ سرکھ رو ہوں گے ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو فوج پہ اٹیک کر کے جو فوج پہ تنقید کر کے اپنا نام نہ صرف بلند کرنا چاہتے ہیں بلکہ کسی دشمن کو خوش کرنا بھی جاتے ہیں ایسے لوگوں کا انشاءاللہ اس پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے اور وہ اپنی موکہ ایک بات اور بتانا ضروری سمتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی جو ایجنسی ہیں جن کو ہم آئی ایسے ہی کہتے ہیں جن کو ایم ای کہتے ہیں ان کے افسروں کے لیے بھی خصوصی میں پیغام دوں گا کہ خصوصی دعا کی جائے سب دعا ہے بڑی دعا ہے کیونکہ ان کی لوگوں نے اس جہاد میں بڑا حصہ لیا اور بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان کا جو مشن تارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس مشن کے لیے ہم آئے ہیں وہ کمپلیٹ کریں وہ یہی تھا کہ تالوان آپ کے سامنے کس شکل میں تھے پھر یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہم نے کس کو مار رہا ہے کس کو چھوڑنا ہے اور جو جو غلط کون ہے صحیح کون ہے اس کی صحیح انفرمیشل لے کے تو بالا کمانڈر کو دیتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پر اپریشن کیا جاتا ہے سردار سار آپ کے وقت کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ شکریہ میں آپ کا اور شکریہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا بھی اور رائے صاحب میں آپ کی بات نہیں بولوں گا کہ آپ ملک سے قوم سے اور پاکستان آرمی سے اور پاکستان آجین سے آپ پیار کرتے ہیں میری دعا ہے کہ جس طرق سے آپ چاہتے ہیں اسی طرق سے جو ہے نا ہماری دعا ہے لگیا ہے سر میری کیا ایسیت ہے ہماری پوری قوم اپنے فوجیوں سے اپنی فوج سے محبت کرتی ہے انہیں پتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ جاگتے ہیں ماشاءاللہ ایسی جگہ پہ جاگتے ہیں جہاں پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے چونکہ سامنے دشمن ہوتا ہے اور وہ اسطاق میں ہوتا ہے کہ میں کس وقت ان پہ گولہ باری کروں لیکن وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور یہی جیز ساری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا لیکن یہ جذبہ انشاءاللہ قائم رہے گا آپ کا بہت شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا انشاءاللہ ہم اپنے بھادروں کے اپنے سپوتوں کے اپنے شہیدوں کے اپنے غازیوں کے کسے آپ تک پہنچاتے رہیں گے پاکستان زندہ باد